بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اور حبہ سکھلے havenchu بھی کامی مرے لیے ہے تو سکھلے میں لیا ہے اپنے بھارہ کے لئے گھو 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 گھتے ہیں اس سے بھی ہم اس کو چھیل سکتے ہیں اور ادرک جو ہے اس کو بھی میں نے چھیل لیا ہے اور اس کو کٹ کر لیا ہے ادرک کو ہمیشہ جو ہے وہ رونگ شیپ میں ہی کٹیں گلائی میں یعنی تو اس سے جو ہے پھر اس کے ریشے جو ہے جب ہم اس کو سالن مگارہ میں ایڈ کرتے ہیں تو وہ موں میں نہیں آتے تو آئیے شروع کرتے ہیں پھر ہم لسن ایڈ کریں گے اور ادرک بھی ایڈ کر دیں گے اس کو میں دو دفعہ میں گرینڈ کروں گے تو ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کو ہم نے سٹور کرنا ہے تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے تو اس کے لیے ہم اس میں تھوڑا سا ککنگ آئل ایڈ کریں گے تو اس سے یہ کالا نہیں ہوگا اور اس کو زیادہ ٹائم کے لیے ہم سٹور کر سکتے ہیں تو دیکھیں میورز اس میں ہمیں ککنگ آئل ایڈ کروں گے اتنا کہ آسانی سے گرینڈر کو ہم چلا سکیں تو اب ہم اس کو گرینڈ کر لیتے ہیں تو دیکھیں میورز گرینڈ کر لیا ہے ہم نے ادرک اور لیسن اور ہم اس طرح کا کوئی شیشے کا جار لیں گے تو اس میں اب ہم اس کو ڈال دیں گے تو دیکھیں میورز ماشاءاللہ سے جتنا میرے پاس ادرک اور لیسن تھا اس کو جو میں نے پیسٹ بنایا ہے اس سے میرا جار یہاں پر بھڑ چکا ہے تو جار جو ہے جب ہم اس میں ادرک اور لیسن کا پیسٹ ڈالیں گے تو بلکل بھی نمی والا نہیں ہونا چاہیے اس کو دھونا ہے تو آپ کو تھوڑی دیر پہلے دھوکے اس کو اٹھا کر کے رکھیں اور کپڑے سے ساف کریں پھر یہ میٹریل جو ہم نے بنایا ہے وہ اس میں ایڈ کریں تو اس کو بھی ہم بند کر لے کے تو اس کو ہم کافی دیر تک یوز کر سکتے ہیں کم از کم چھ ماہ تک تو ہم اس کو ایزیلی استعمال کر سکتے ہیں یہ اب اس کی مقدار پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کتنا بنا کے سٹور کر سکتے ہیں تو میں نے فی الحال ابی اتنا ہی بنایا ہے تو اگر آپ کو آج کی میری یہ ریسیپی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں جزا کر اللہ